ٹیسٹریکلز کی سٹومیلیٹ کہاں سے ہو رہا ہے پچوٹری سے یہ کیا کرتا ہے افیکٹ کیا ہے لیبیڈو لو لیبیڈو آپ کے اندر سیکچر جو ڈیزائر ہوتی ہے اس کو کم یا زیادہ کون کرتا ہے ٹیسٹوستیرون کرتا ہے بون میس بون کی ڈیویلپمنٹ ٹیسٹوستیرون فیڈ ڈیسٹویبیشن چربی کی تقسیم فیڈ کی تقسیم مسل میس سٹرنٹ مسل کو ڈیویلپ کرنا رہا کیا گا پیچھے ٹیسٹوستیرون کا کتنا بڑا رول ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنی زیادہ عمر کرنی ہے اور یورپ میں یہ بہت ڈیسکیشن ہے کہ وہ سیکچولی مست سیکچولی ایکٹیف آپ کا جنیٹل سسٹم کام کرنا چاہیے آپ کا جنیٹل سسٹم میل اور فی میل کا جنیٹل سسٹم کام ہوگا جن کے جنیٹل سسٹم جو بچے جننے کی صلاحیت زیادہ دیر تک رکھتے ہیں وہ زیادہ عمر پاتے ہیں یہ سارے دیکھیں نا یہ ایسٹوژن ہے یہ پلوجسٹون ہے ان کا رول دیکھیں کیا کہا یہ صرف سیکس آرمونز نہیں ہیں یہ بڈی کی ساری افکیسی پہ اس کا رول ہے تیسٹوژن اب ہم نے دیکھ دیا جی آپ پہ ہم نے دالی ہیں دوائیاں تیسٹوژن کون انکریز کرتا ہے ایگنس کاسٹرس کرتا ہے تیسٹوژنس کاسٹرس کیا ہے ایگنس کاسٹرس کے اندر تین چیزیں پائی جاتی ہیں غم سائکوسس بار بار اگنوریا ہونا اور ایکسیسیف یوز آف سیکس اس کی وجہ سے تیسٹوژن گر گیا تو ایگنس کاسٹرس کرے گی لائکو پوڈیم جو ہے وہ جنرل ہی ساری باڈی کی افکیسی کو بڑھا دیتی ہے اور سیکس پہ ان آرمونز پہ اس کا بڑا رول ہے اور ایپٹیوٹیز بھی زیادہ ہے تو پھر چائنہ کرے گی پھر ایسڈ فاس کرے گی پھر کالی کارب کرے گی تو وہ کیا کرے گی سٹیرون ٹیسٹوژن کو بڑھا دے گی اب آپ کو یہ کوئی کہا کے کہہ دا نا ٹیسٹوژن بڑھانا ہے میں نے یہ فنکشن کو سمجھیں گے جب ٹیسٹوژن کو بڑھا دے گی